جی ناظرین آج کی ہماری جو ریسیپی ہے وہ بڑی مزیدار ہے وہ ہے ویجیٹیبل جیل فریزی جیل فریزی آپ چکن میں کھاتے ہیں اور سبزیوں کی جیل فریزی ہے وہ میں خاص اس لیے آج بنا رہی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ موسم ایسا ہے اور موسم کے حساب سے جو ہے وہ کھانے بھی بنانے چاہیے اور تھوڑا سا میں ڈیفرنٹ بھی چاہ رہی تھی کہ کچھ ڈیفرنٹ ہو جائے اور سبزیاں ایک ایسی چیز ہیں جو گرمیوں میں پورے سال بلکہ اچھی لگتی ہیں اور جب سیزن ہوتا ہے سبزیوں کا سردیوں میں جو سبزیاں آ رہی ہوتی ہیں اس کا اپنا الگ مزہ ہوتا ہے کھانے کا جو گرمیوں میں سبزیاں آ رہی ہوتی ہیں ان کا الگ مزہ ہوتا ہے لیکن میں جو آج سبزی بنا رہی ہوں وہ سردی گرمی پورے سال ہی رہتی ہیں اور آپ کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا کہ کوئی سبزی آپ کو نہ ملے لیکن میں پھر بھی بتا دوں گی کہ آپ اس میں اگر سردیوں میں بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں اور کونسی ویجیٹیبل ایٹ کر سکتے ہیں تو آج ہم بنا رہے ہیں ویجیٹیبل جیل فریزی اس کو آپ بوائلڈ رائس کے ساتھ کھا سکتے ہیں اس کو آپ نان یا چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہوگا سبزیاں کٹیوی ہیں پیاز ہے میرے پاس ایک عدد جس کو میں نے کیوبز میں کٹ لیا تھا ٹیمارٹر کیوبز میں کٹا ہوا ہے اس کے علاوہ کیپسکم یعنی شملہ مرچ ہے یہ میرے پاس بیبی کورن ہے یہ کین میں مل جاتے ہیں یہ آپشنل ہیں اگر آپ کو نہیں مل رہے تو آپ کو بالکل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ گاجر ہے میرے پاس جس کو میں نے سلائس میں کٹ لیا تھا آپ چاہیں تو آپ اس کو تمام سبزیوں کو لمبائی میں بھی موٹا موٹا کٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹیمارٹر جائیں گے اس میں لہسن ہے ادرک ہے اس کے علاوہ نمک ہے زیرہ ہے پسیوی لال مر جائے گی اس میں اس کے علاوہ پسا ہوا گرم مسالہ ہے کسوری میتھی ہے پیاز کا استعمال ہوگا کیچپ ہے اس میں دھنیا ہے پسا ہوا اور حلدی ہے تو کوکنگ اپنی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں کیا کروں گی میں نے ایک ساوس پین لیا ہے چھوٹا اس میں میں آئل ایٹ کروں گی ون ٹیبل سپون آپ اگر آئل کی جگہ بٹر ایٹ کرنا چاہیں دو ٹیبل سپون آپ بٹر بھی ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں اس میں آئل ایٹ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون آئل جائے گا اور میں تمام سبزیوں کو جو ہے وہ اس میں ڈال کے تھوڑا سا پنچ آف میں اس میں سالٹ ایٹ کروں گی ہلکا سا اس کو سٹر فرائے کروں گی اور میں اس کو سائٹ پہ کر دوں گی پھر ہم اس کی بنائیں گے گریوی اور گریوی بڑی تھک سی گریوی ہوگی کوئی ایسا کوئی آپ سب کو پتہ ہے کہ جیل فریزی کس طرح ہاں کی ہوتی ہے گاڑی گاڑی سی گریوی ہوتی ہے سپائیسی تھوڑا سا اس کو رکھیں گے بہت مزے کی لگے گی اور بہت ڈیفرنٹ ریسیپی ہے تو یہاں پہ میں اس میں ایٹ کرتی ہوں میرے پاس آئل ہے ایک ٹیبل سپون میں اس میں آئل ایٹ کروں گی لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ سبزیاں آپ کی سوگی نہیں ہونی چاہیے یعنی سوفٹ نہیں ہونی چاہیے کرنچی رہنی چاہیے سبزیاں ہمیں سبزیوں کو بہت زیادہ گلانا یا پکانا نہیں ہے اس میں سبزیاں کرنچی کرنچی اچھی لگتی ہیں کلر ان کے ویسے ہی جو ہے وہ کھلے کھلے ہونے چاہیے تو یہاں میں نے ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ آئل ایٹ کیا ہے اور میں اس میں ایٹ کروں گی جو میرے پاس یہ تمام ویجیٹیبل ہے پیاز ہے ٹیمارٹر ہے گاجر ہے کیپسکم یعنی شملہ میرچ ہے اس کے علاوہ یہ بیبی کون کین میں مل جاتے ہیں آرام سے تو یہ میں نے لیے ہیں تقریباً چار سے پانچ عدد آپ لے لی جائے اور اس کو بیچ میں سے ہاف کر لی جائے بلکل چھوٹے چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں اور اگر یہ نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اس میں مٹر کا استعمال کر سکتے ہیں مٹر کو ہلکا سا بوائل کر کے وہ آپ ایٹ کر دیں اس کے علاوہ جو شملہ میرچ ہے آپ نے وہ ہری پی لی اگر آپ کو ملتی ہے وہ کافی زیادہ ایکسپینسیو ہوتی ہے تو اس لیے میں نہیں ایٹ کر رہی ہوں ہری شملہ میرچ سب جگہ مل جاتی ہے اس لیے میں نے یہی والی جو ہے وہ لی ہے ٹھیک ہے اب یہ تمام سبزیاں جو ہے وہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی اور اس میں میں تھوڑا سا پنچ اور تھوڑا سا سالٹ ایٹ کروں گی کیونکہ ہماری جو گریوی ہے اس میں بھی ہم سالٹ کا استعمال کریں گے بہت زیادہ آپ کو پکانا نہیں ہے بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کہ پھر سبزیوں میں وہ مزہ نہیں آئے گا جب آپ ڈش میں اس کو نکالیں گے یا کھائیں گے وہ ساری سبزیاں سوفٹ ہو جاتی ہیں پھر اس طرح سے اچھا سا مکس کرنا ہے جب یہ اچھا سا مکس ہو جائے گا پھر میں کیا کروں گی میں اس کو اس پلیٹ میں نکال لوں گے اور ہم اس کی آ جائیں گے جو اس کی سوز بنانی ہے اس کی طرف ایک سے دو منٹ آپ نے اس کو بس پرائے کرنا ہے بہت زیادہ نہیں کرنا اس کے علاوہ ہمارا لائف کال کر نمبر چل رہا ہوتا ہے سکرین پہ آپ ہمیں لائف کال کر سکتے ہیں کوئی فرمائش کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں ریسیپی کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ وہ ہمارے ویورز جو میرا شو دیکھتے ہیں تو جنہوں نے اب تک میرا پیج لائک نہیں کیا ہے تو بلکل آپ لائک کر سکتے ہیں فیس بک کیا پیج کا لنک جو ہے وہ میری سکرین پہ چل رہا ہوتا ہے آپ وہاں سے جو ہے وہ اس کے لنک جو ہے میرا دیکھیں اور پیج پہ جائیں اس کو لائک کریں اس میں بہت ساری جو ہے جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی یہاں میں نے کڑھائی رکھ دی ہے کڑھائی میں میں ایٹ کروں گی دو سے تین ٹیبل سپون آئل بس دو سے تین ٹیبل سپون آئل میں ایٹ کروں گی اور میں اس میں شامل کروں گی تھوڑا سا آئل گرم ہو جائے پھر میں اس میں شامل کروں گی زیرہ ہے میرے پاس ون ٹی سپون کسوری میتھی اس میں جائے گی اس کے علاوہ جو یہ لمبائی میں کٹاوا ادرک ہے یہ اس میں جائے گا دو جوے میں نے لیسن کے لیے تھے سلائس کیے ہوئے یہ اس میں جائیں گے اور اس میں دو ہری ملچے میں ایٹ کروں گی ٹھیک ہے تو زیرہ اس میں چلا گیا کسوری میتھی اس کے علاوہ ریسیپی کارڈ ہمارا سکرین پہ بھی چل رہا ہوتا ہے تو وہاں سے بھی آپ انگریڈینٹس وغیرہ نوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آئل لیا ہے میں نے تھری ٹیبل سپون اس میں میں نے ایٹ کیا ہے ون ٹی سپون زیرہ اور ون ٹی سپون کسوری میتھی دو ہری ملچے میں نے اس میں ایٹ کی ہیں ادرک میں نے ایک انچ کا ٹکڑا لیا تھا جس کو لمبائی میں میں نے کٹ کر لیا تھا وہ میں نے ایٹ کیا ہے اس کے علاوہ دو جوے یعنی دو کلوفز گارلک کے تھے جن کو میں نے سلائس کر لیا تھا ٹھیک ہے اب یہ ہلکا سا جب سوٹے ہو جائے تھوڑا سا فرائے ہو جائے پھر آپ نے کیا کرنا ہے میرے پاس یہاں پیاز ہے یہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی اوملیٹ کی طرح چوپ ہوئی ہوئی یہ پیاز اس میں چلی جائے گی اس کو اچھا سا آپ نے جو ہے وہ کپ کرنا ہے اتنا کہ پیاز ہماری جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے اور اس کا کچھا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے ساتھی اسی دوران میں کیا کروں گی فلیم میں تھوڑی سی سلو کر رہی ہوں میں یہاں پہ جو ہے وہ چوپ کر لوں گی ٹیمارٹر دو ادد ٹیمارٹر جو ہے وہ میں اس میں چوپ کر کے ایٹ کروں گی بلکل جیسے ہم نے پیاز اوملیٹ کی طرح کاٹی اسی طرح آپ نے ٹیمارٹر بھی جو ہے وہ چوپ کرنے ہیں پیاز کی طرح سے تاکہ وہ اچھی طرح سے اس میں میش ہو جائیں وہ ہمارے ویورز جنہوں نے ابھی جوائن کیا ان کو بتا دوں کہ آج میں بنا رہی ہوں ویجیٹیبل جل فریزی جو ویجیٹیبل لورز ہیں جو ویجیٹیبل شوق سے کھاتے ہیں ان کے لیے یہ بڑی زبردست ریسیپی ہے اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا آپ اس کو بوائل رائس کے ساتھ کھائیے نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت مزے کی لگے گی اور اب کیونکہ گرمیاں ہیں تو میں آپ کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ گرمیوں کے حساب سے کھانے بنانے سکھاؤں گی دالیں ہو گئیں ڈیفرنڈ اس کے علاوہ سبزیاں ہو گئیں وہ سبزیاں نہیں جو ہم روز مرہ گھروں میں جس طرح بنتی ہیں تھوڑے سے ڈیفرنڈ سٹائل میں اس کے علاوہ ڈیفرنڈ رائتے ہو گئے جو ہم گرمیوں میں کھا سکتے ہیں اور گرمیوں میں اس طرح کی ہلکی ہلکی چیزیں جو ہیں بڑی اچھی لگتی ہیں تو وہ میں آپ کو ضرور کر رہا ہوں گے اور آپ لوگ گرمی کو ان کھانوں کے ساتھ ضرور انجوئے کیجئے گا ضروری نہیں کہ ہر وقت چکن بیف مٹن آپ کھائیں اس طرح کے کھانے بھی آپ ایسے بنا سکتے ہیں کہ آپ چکن اور بیف کا جو مزہ ہے وہ اسی میں لے سکتے ہیں دال اور سبزی میں اتنے مزے کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اچھا میں کیا کروں گی یہ ٹیمارٹر جو ہے یہ میں اس میں اٹ کر دوں گی دو ٹیمارٹر میں نے اس میں اٹ کیے ہیں اس کو میں نے مکس کیا ساتھ ہی میں اس میں اٹ کر دوں گی ایک کولر ان سے بات کرتے ہیں دعا اسلام علیکم علیکم السلام کیسی ہیں دعا آپ میں دعا ہوں آپ کو عید مبارک ہو آپ کو بھی عید مبارک کیا کہیں گی کوئی فرمائش کرنا چاہیں گی یہ میں کہہی ہوں کہ آپ کے لیے دن میں زنگر برگر و نانا سکھایا زنگر برگر چلے میں سکھا دوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے میں نے پیاز ڈالی اس میں جب وہ سوفٹ ہو گئی تو میں نے دو عدد ٹیمارٹر درمیانے سائز کے ڈال کے نمک ڈالا حلدی ڈالی پسیوی لال مرچ اٹ کی ہے پساوہ دھنیا اٹ کیا ہے اور میں نے تمام چیزوں کو اچھا سا مکس کر رہی ہوں ہیلو اسلام علیکم ہومہ والیکم اسلام کیا ہے میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں شکر الحمدل اللہ کیا کہیں گی بہت مزیقہ بنتا ہے آپ اس کو ضرور بنائیے گا ٹرائے کیجئے گا ایمی انشاءاللہ زالہ میرے حسن کو ایلتے بھی ایسے زیادہ پاتے سے زال سبزیاں تو اس طریقے سے جسا آپ کہہ رہی ہیں ہم تو بناتے ہی ظاہر ہے جہاں ہم نے اپنی امی سے سیکھا لیکن یہ ہے کہ جب سے آپ یہ چینلز وغیرہ شروع ہو ہیں آپ لوگ آئیں ہیں تو اس کے وقت آپ میں آسانی پیدا کر دیئے تو یہ جیسے سبزیاں ہے تو وہ اچھا لگتا ہے ورنہ تو گھروں میں یہی ہوتا ہے نا مکس سبزی بن گئی یا ہنڈی کی سبزی بن گئی اس طرح جی جی مطلب ہے اب یہ دیفرنٹ طریقے سے تھوڑا سا ہوتی تو وہی چیز ہے مومن لے گے اس طریقہ تھوڑا سا مختلف اور آپ دیکھیں مسالے بھی وہی ہیں کوئی ایکسٹر چیز میں نے ایڈ بھی نہیں کی کہ میں نے کوئی آپ کو کچھ لانا پڑے باہر سے جا کے نہیں 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 ساہی کیا ماشاء اللہ بہت اچھی میں آپ کو بہت پہلے بھی میں آپ کو ایک کینل کے آپ کو بھی دیکھتی تھی تو اب بھی ماشاء اللہ آپ کے بات کرنے کا طریقہ اور دوسرے ایڈ پڑے آپ نے سوٹ پیناوا بہت اچھے لگ رہا تھا چلے شکریہ لگی تھی مطلب ہے آپ اچھی لگی تھی سوٹ میں اچھا چلے شکریہ بہت بہت اور ہو سکی ہے تو سوڑا سا لوکی سے رائے کا کھڑا بنائیے میں انشاءاللہ اب یہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے ایک آدھ دن میں میں آپ کو رائتے وغیرہ دو تین طرح کہ بتاؤں دالیں بتاؤں تو آپ دیکھتی رہیے شو میں انشاءاللہ چلے چلے اوکے اللہ حافظ اچھا جی یہاں پہ جو ہے وہ ہمارا جو مسالہ ہے جل فریزی کا وہ تیار ہو رہا ہے اس میں میں نے کیا کیا چیزیں ایٹ کی ہیں میں نے 3 سے 4 ٹیبل سپون اوئل ایٹ کیا تھا اس میں میں نے زیرہ کسوری میتھی دو ہری مرچیں لہسن کے دو جوے سلائس کر کے ادرک ایک انچ کا ٹکڑا لمبائی میں کر کے اس کو میں نے اوئل میں ڈالا تھوڑا سا اس کو ہم نے ایک دو سیکنڈ کے لئے کر کر آنا ہے پھر اس کے بعد میں نے اس میں ایک چھوٹی پیاز اوملیٹ کی طرح چاپ کر کے ایٹ کی جب وہ سوفٹ ہو گئی تو دو درمیانے سائز کے ٹیماتر میں نے بلکل باریک چاپ کر کے وہ ایٹ کر دیا اچھا سا مکس کیا پھر میں نے اس میں ایٹ کیا نمک پسی ہوئی لال مرچیں حلدی پسا ہوا دھنیا تمام چیزوں کو ڈال کے اپنے اچھا سا مکس کرنا اور ایک چیز جو میں اب اس میں ایٹ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے یہاں پہ دو ٹیبل سپون کیچپ ٹھیک ہے دو ٹیبل سپون اس میں کیچپ چلا گیا یہ ڈال کے آپ نے اچھا سا مکس کرنا اور آپ نے دیکھا کہ تھوڑا سا اگر آپ اس کو کور کریں گی تو تیماتر آپ کے بلکل جو ہے وہ سوفٹ ہو جائیں گے یہ سوفٹ ہو گئے ہمارے تیماتر اور ابھی اسی دوران اسی سٹیج پہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی جو ہماری یہ ساری سبزیاں تھی جن کو میں نے ون ٹیبل سپون اوئل میں ذرا سا نمک ڈال کے ہلکا سا سوٹے کر کے نکال لیا تھا سٹیر فرائی کر کے نکال لیا تھا آپ چاہیں تو آپ ون ٹیبل سپون بٹر میں بھی اس کو کر سکتے ٹھیک ہے یہ تمام سبزیاں میں اس میں ایٹ کر دوں گی اور اچھا سا مکس کروں گی اچھا سا مکس کرنے کے بعد میں اس کو کور کروں گی بلکل سلو آنچ پہ میں اس کو کور کر کے رکھوں گی پانچ منٹ کے لیے کالرے ان سے بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم اسلام علیکم جی کیا کہیں گی کون بات کر رہی ہیں کہاں سے میں کراکی سے بات کر رہی ہیں سپنی ہوں میں جی کیا کہیں گی وہ مجھے جو ہے نا کیا نام ہے وہ گوشت اپلاو بنا ہو جس مدر گوشت کا یکنی والا پلاو چلیں چلیں میں انشاءاللہ کرا دوں گی ٹھیک ہے ٹینکیو اللہ حافظ اچھا یہاں پہ میں نے سبزیاں اس میں ایڈ کر دی ہیں ریسی پی دوبارہ سے ریکیپ بھی کر دیتی ہوں اس کے علاوہ ریسی پی کارڈ بھی ہمارا سکرین پہ چل رہا ہوتا ہے میرے فیس بک پیج کا لنگ بھی ہماری سکرین پہ چل رہا ہوتا ہے آپ میرے پیج پہ جا سکتے ہیں وہاں پہ میرے پیج کو لائک کیجئے وہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ ایکٹویٹیز دیکھنے کے لئے ملیں گی بہت ساری کوکنگ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری ریسی پیز آپ کو ملیں گی وہاں پہ ویڈیوز ملیں گی اور یہاں پہ جو ہماری جیل فریزی ہے وہ بڑی مزے دار سی تقریباً تیار ہونے والی ہے کیچپ کی اور گارلک کی اور ادرک کی تمام چیزوں کی جو خوشبو ہیں ایک ڈیفرنٹ سی خوشبو آ رہی ہے تو اس کو ضرور بنائیے گا بہت ڈیفرنٹ ریسی پی ہے کیونکہ سبزیاں ہم اکثر گھروں میں بناتے ہیں مکس سبزی ہو گئی وہ سب کے گھروں میں ایک ہی طرح سے بن رہی ہوتی ہے آلو کی سبزی ہو گئی بھنڈی کی بھجیا ہو گئی تو یہ سب ایک ہی طرح سے تقریباً تقریباً سب کی ریسیپیز ایک ہی ہوتی ہیں لیکن انہی سبزیوں کو فیوزن کے ساتھ کر کے کس طرح بنانا ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ سکھاؤں گی جو آج پہلی ریسیپی میں آپ کو سکھا رہی ہوں اور بہت مزے کی ریسیپی ہے اچھا یہاں پہ ہماری جو سبزیاں ہیں وہ کک ہو رہی ہیں یہ تھوڑی سی کک ہو جائیں گی تو لازٹ میں ہم نے اس میں صرف گرم مسالہ ایٹ کرنا ہے بریک کا ٹائم ہو گیا ہے آپ نے کہیں نہیں جائیے گا میرے ساتھ ہی رہیے گا دیکھتے رہیے لذت ویڈ میٹرو جی جناب بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کیا کیا تھا یہاں پہ سبزیاں جو تھیں وہ مسالے میں میں نے ایٹ کر دی تھی اور چولا میں نے بن کر دیا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب لمبی بریک ہوتی ہے تو اس میں مجھے جو چیز کک زیادہ ہمیں نہیں کرنی ہوتی تو میں چولا آف کر دیتی ہوں تاکہ ہماری سبزیوں کا کلر نہ خراب ہو تو اسی طرح کوئی بھی چیز ہو جس کو ہمیں زیادہ کک نہ کرنا ہو تو اس کا ایک ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے جتنے ٹائم کے لیے آپ کو اس کو پکانا ہوتا ہے تو میں نے بریک میں کیونکہ بریک زیادہ لمبی ہو گئی تھی تو میں نے چولا جو ہے وہ فلیم آف کر دیا تھا تاکہ یہ سبزیاں جو ہے ان کا کلر خراب نہ ہو اور بہت زیادہ وہ سوگی نہ ہو بہت زیادہ سوفٹ نہ ہو جائیں اب اسی سٹیج پہ میں کیا کروں گی میرے پاس یہاں ہے پساوہ گرم مسالہ ہاف ٹی سپون یہ چلا جائے گا اس میں اور پسیوی کالی مرچ ہے ہاف ٹی سپون یہ اس میں چل جائے گا یہ ڈال کے لاسٹ میں آپ نے بس اس کو مکس کرنا ہے اور ہم اس کو کریں گے ڈیش آؤٹ اور آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں رائس کے ساتھ بوائل رائس کے ساتھ اس کے علاوہ نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ اس کو میں ڈیش آؤٹ کرتی ہوں اور ریسیپی دوبارہ سے ری کیپ بھی کر دیتی ہوں چولا میں کر رہی ہوں بن اور اس کو نکالیں گے ہم اور آپ سبزیوں کا کلر دیکھیں جل فریزی کا کلر دیکھیں کتنا زبردست ہے اور کلر آپ نے دیکھا کوئی بھی کیپسکم ہو گئی گاجر ہو گئی یا پیاز ہو گئی کسی کا بھی جو ہے وہ کلر خراب نہیں ہوا سب ویسی کی ویسے ہی ویجی ٹیبلز جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں اور یہ آرام سے جو ہے وہ دو لوگ کھا سکتے ہیں اتنی کونٹیٹی میں تین لوگ بھی کھا سکتے ہیں کھانے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور ڈش پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسی بنی ہے بعض زفا بہت مزے کی ریسیپی ہوتی ہے بہت مزے کی ڈش ہوتی ہے تو لوگ دو لوگ بھی آرام سے اچھا خاصا کھا لیتے ہیں ہماری ریسیپی جو ہے وہ یہاں تیار ہوگی تھوڑا سا جو سویٹ کورن ہے بیبی کورن ہے ان کو تھوڑا سا اوپر کروں گی تاکہ یہ بھی نظر آئیں تھوڑی سی کیپسکم پیاز تمام ہماری جو سبزیاں ہیں یہ نظر آئیں اس کو تھوڑا سا میں صاف کروں گی ڈش کو یہاں سے ڈش کو میں تھوڑا سا جب بھی میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب بھی آپ نے اپنی پلیٹر میں اپنے بول میں یا کسی بھی چیز میں آپ نے کچھ نکالا ہے تو اس کو صاف ضرور کریں کیونکہ گندہ پلیٹر یا گندی کوئی بھی چیز جو ہے وہ ٹیبل پہ نہ رکھیں تو برا ایمپیکٹ پڑتا ہے تو یہاں پہ ہماری ریسیپی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے ریسیپی دوبارہ سے ری کیپ بھی کر دیتی ہوں آج ہم نے بنائی تھی بڑے مزیدار سی مطلب میرے موں میں جو ہے وہ دیکھ کے پانی آ رہا اور اگر بھی نان ہوتے تو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کو ضرور ٹرائے کر کے بتاتی کہ یہ کیسا بنا ہے اور آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجے گا ویجیٹیبل جیل فریزی کے لیے میں نے کیا کیا تھا میں نے سبزیاں جو لی تھی اس میں شملہ مرش تھی ٹیمارٹر تھے دو عدد جن کو میں نے بیج نکال کے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا پیاس تھی ایک عدد اس کو بھی کیوبز میں کٹ کر لیا تھا اس کے علاوہ گاجر کو ہم نے سلائس کر لیا تھا بیبی کان تھے بیبی کان نہیں ہیں آپ کے گھر اویلیبل نہیں ہیں یا آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس کی جگہ جو بینز ہوتے ہیں پھلیاں آج کل مل رہی ہوتی ہیں تو پھلیاں بھی آپ کٹ کر کے ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مٹر آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور شملہ مرش تین کلرز میں آتی ہے تو تینوں کلرز میں ڈالنا چاہتے ہیں تینوں کلرز میں ڈال سکتے ہیں آپ کے اپنے اوپر ہے پھول گو بھی اگر ڈالنا چاہتے ہیں تو چھٹی چھٹے پھول اس کے کٹ کے وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو سبزی آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ اس کے بیبی کون کے آلٹرنیٹ کیا ڈالنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو سبزیاں میں نے یہ لی تھی اس کے علاوہ میں نے کیا کیا تھا میں نے ایک ٹیبل سپون آئل میں سبزیاں ڈالی ان کو سٹر فرائی کیا تھوڑا سا پنچ آف سالٹ لے کے سبزیوں میں اٹ کیا اس کو سٹر فرائی کر کے نکال لیا آپ آئل کی جگہ ون ٹیبل سپون بٹر بھی اٹ کر سکتے ہیں پھر جو ہم نے اس کی گریوی بنائی تھی جو سوز بنائی تھی اس کے لیے میں نے کیا کیا تھا میں نے کڑھائی میں یا سوز پین میں جو جس میں بھی آپ بنا رہے ہیں اس میں میں نے تین سے چار ٹیبل سپون آئل اٹ کیا تھا اور ہم نے دو جوے سلائس ہوئے ادرک تھے لمبائی میں کٹا ہوا ایک انچ کا ٹکڑا تمام چیز چاروں پانچوں چیزوں کو ڈال کے میں نے اچھا سا سوٹی کیا دو سے تین سیکنڈ کے لیے پھر میں نے اس میں ایک چھوٹی پیاز جو اوملٹ کی طرح چوپت تھی وہ اٹ کی اس کو ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ پیاز جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے لال نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے دو عدد ٹیماتر جو تھے اس کو چوپت کر کے وہ ہم نے اٹ کیا اور اس کے ساتھ ہی میں نے جو مسالے اٹ کی اس میں تھا نمک اس کے علاوہ پسی ہوئی لال مرچیں اور اس کے علاوہ میں نے اس میں حلدی اٹ کی تھی پساوہ دھنیا اٹ کیا تھا دو ٹیبل سپون ٹیماتو کیچپ تھا تمام چیزوں کو ڈال کے میں نے اچھا سا مکس کیا مکس کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے یعنی تین سے چار منٹ کے لیے میں نے کور کر دیا کہ ٹیماتر سوفٹ ہو جائیں جب ٹیماتر سوفٹ ہو گئے پھر میں نے جو سٹیر فرائی سبزیاں تھی اپنی وہ اس میں اٹ کی اور وہ ڈالنے کے بعد اچھا سا مکس کیا اور تھوڑی دیر کے لیے میں نے اس کو کور کر دیا لیکن آپ کو بہت زیادہ اس کو پکانا نہیں ہے کہ سبزیاں جو ہیں ان کا کلر خراب ہو جائے یا بہت ہی زیادہ وہ سوفٹ ہو جائیں کرنچی سبزیاں رہنی چاہیے پھر لاسٹ میں میں نے کیا اس میں اٹ کیا تھا لاسٹ میں میں نے اس میں ہاف ٹی سپون پساوہ گرم مسالہ اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں پسی ہوئی کالے مرچ اٹ کی تھی اچھا سا مکس کیا تھا اور ہم نے اس کو کر لیا ہے ڈش آؤٹ اس پہ آپ اس کو ہرے دھنیا سے گاننش کر سکتے ہیں اگر ہرے دھنیا ڈالنا چاہیں اس کے ساتھ آپ بوائلڈ رائز سرف کر سکتے ہیں بوائلڈ رائز کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ نان کے ساتھ آپ بہت اچھا لگے گا چپاتی کے ساتھ بہت اچھا لگے گا جس چیز کے ساتھ آپ کھانا چاہیں اسے کھا سکتے ہیں اور وہ ہمارے ویورز جن سے اس وقت شو مس ہو گیا ہے یا کسی بھی وجہ سے وہ نہیں دیکھ پائے ہیں وہ یہی شو دیکھ سکتے ہیں رات میں رات کو ہمارا یہ شو اپلوڈ ہو جاتا ہے لذت ویڈ میٹرو میں لذت ویڈ میٹرو ٹائپ کیجئے گا آج کی ڈیٹ ڈالیے گا تو یہی شو آپ رات میں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ فیس بک پیج کا لنک میرا جو پیج ہے اس کا لنک سکرین پہ چل رہا ہوتا ہے شیف فرزانہ انور کے نام سے آپ وہاں جائیے اس کو لائک کیجئے وہاں آپ کو میری ڈیفرنٹ کوکنگ سے ریلیٹڈ ایکٹیوٹیز دیکھنے کو ملیں گی بہت ساری میری اس میں ویڈیوز بھی ہیں جو آپ کو دیکھنے کو ملیں گی تو وہاں جا کے آپ جو ہے وہ بہت ساری چیزوں سے جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ وہاں میرا واتس ایپ نمبر ہے کھانے سے ریلیٹڈ کوئی آرڈر دینا ہو کچھ بھی کرنا ہو تو آپ مجھ سے واتس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں مجھ سے بات کر سکتے ہیں کوئی آرڈر دینا چاہیں تو وہ بلکل دے سکتے ہیں اس کے علاوہ کوشش یہ کیا کریں کہ جیسا موسم ہے چل رہا ہے تو اسی حساب سے کھانوں کو بھی انجوائے کریں کیونکہ بعض زفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنی گرمی ہے اور اتنی گرمی میں جب گرمی بہت زیادہ ہوتی تو اس میں الرجی بھی شروع ہو جاتی ہے نزلہ بھی شروع ہو جاتا ہے فلو بھی شروع ہو جاتا ہے اور اب تو ہر کسی کو جس کو اگر فلو ہوتا ہے تو وہ یہی سمجھ کہتا ہے کہ کہیں کووڈ تو نہیں ہو گیا اگر نہ بھی ہو تب بھی وہ لوگ یہی سمجھ رہا تھے کہ اچھا اس نے ٹھیک ہے آ رہی ہے یا خانسی ہو رہی ہے یا نزلہ ہو رہا ہے یا فلو ہوا ہو ہے تو ایسا تو نہیں کہ کووڈ ہو ٹیسٹ کرو تو یہ کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ گرمیوں میں سادے کھانوں کا استعمال کریں سادے کھانے کھائیں کیونکہ اتنی گرمی ہے اتنی گرمی میں روغنی کھانے جو ہیں وہ کافی زیادہ ایک تو آپ کے ڈائجسٹیف سسٹم کو بھی اپسٹ کر دیتے ہیں اور پھر یہ کہ گرمی ہے تو اس میں اتنا اچھا بھی نہیں رہتا کہ آپ اتنے ہیوی کھانے کھائیں یا اس کو آپ کی ہیلتھ کی پوائنٹ آف یو سے بھی میں بات کر رہی ہوں کہ اچھا صحیح نہیں رہتا کہ اتنے ہیوی کھانے کھانے کیونکہ ابھی جو لگتار اتنی چھٹی آئی ہیں اس میں لوگوں نے مجھے پتہ ہے کیونکہ میں خود جو اتنے زیادہ ہیوی کھانے نہیں کھاتی اور اتنی لمبی چھٹی آمی لیں تو میں نے خود اس میں بڑی زیادہ جو ہے بہت انہیلڈی چیزیں کھائی ہیں انہیلڈی جو تھا وہ لائف سٹائل میرا ہو گیا تھا انہیں اس ایک ہفتے میں اور بہت ساری میں نے ایسی چیزیں جو ہیں وہ کھائی ہیں جو میں نے چھوڑی نہیں تھی تو اب کوشش کریں کہ جو لائف ہے وہ نارمل آ گئی ہے اب چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں آفیسز کھل گئے ہیں کام دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے تو اپنی لائف کو روٹین پہ لائیں ایکسرسائز کریں جم جائیں جم نہیں جا سکتے تو گھر میں ایکسرسائز کریں اور آپ کے گھر کے باہر اگر ایریا ہے تو وہاں واک کریں صبح میں جا کے شام میں واک کر لیں رات میں واک کر لیں اور اس طرح اپنی لائف کو جو ہے وہ ہیلڈی بنائیں سبزیوں کے ساتھ دالوں کے ساتھ بھی آپ اپنی لائف کو ہیلڈی بنا سکتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی بہت ہی مزیدار ریسیپی کے ساتھ اس وقت تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ